بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بچہ ہم اس یونٹ کا بہت خوبصورت ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ایس ایچ ایم اینڈ سرکولر موشن کے بارے میں ہیں اپنے کاپی پین اٹھا لیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی یہ چیزی یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر جو سرکولر موشن سٹیڈی کریں گے وہ یونیفارم سرکولر موشن ہوگی اور یونیفارم سرکولر موشن کے بارے میں یاد ہی رکھنا ہے کہ یونیفارم سرکولر موشن جو ہوتی ہے وہ پیرائیڈک ہوتی ہے بٹ نوٹ ایس ایچ ایم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹاپک میں ایس ایچ ایم اینڈ سرکولر موشن کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ ہم یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سرکرل موشن SHM ہے تو سرکرل موشن پیروڈک موشن ضرور ہے اور سرکرل موشن SHM نہیں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سرکرل موشن میں نے اس یونٹ کے سٹارٹ میں ان کو بتایا تھا سرکرل موشن is not vibratory motion کہ سرکرل موشن جو ہے وہ vibratory motion نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر پھر SHM سرکرل موشن کو اکٹھا کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ سرکرل موشن تو SHM ہے ہی نہیں تو ان کو ہم اکٹھا کیوں پڑھ رہے ہیں ابھی میں ایک ڈائیگرام بناتا ہوں اس سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں بچہ میں نے ایک سرکرل ڈراؤ کیا ہے آپ لوگ کے لئے اس سرکرل کا ریڈیس پوس کر لیتے ہیں R ہے اور یہاں پر ایک پوائنٹ P ہے جو کہ یونیفارم سرکرل موشن پرفارم کر رہے ہیں یونیفارم سرکرل موشن کا آپ کو آئیڈیا ہے نا ایسی موشن کو یونیفارم سرکرل موشن کہتے ہیں جس میں جب باڈی موو کرے تو اس کی سپیڈ کانسٹنٹ رہے ہیں ہمیں پتا ہے سرکل میں ویلاسٹی تو کانسٹنٹ رہے ہی نہیں سکتی کیونکہ ویلاسٹی ان ٹرم د آف ڈائریکشن ہر پوائنٹ پر کیا ہو رہی ہوتی ہے چینج ہو رہی ہوتی ہے تو یونیفارم سرکرل موشن مین ایسا سرکل جس میں سپیڈ کانسٹنٹ رہے ہیں تو یہ جو پوائنٹ پی ہے اس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ کون سی موشن پر فارم کر رہے ہیں سرکلر موشن پر فارم کر رہے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ پی کا پروجیکشن ڈراؤ کریں پروجیکشن اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پی سے پی پوائنٹ سے میں نے ایک سٹیٹ لائن ڈراؤ کی ہے اور اس نے اس او بی کو کٹ کی ہے پوائنٹ این کی اوپر تو میں نے پوائنٹ پی سے ایک سٹیٹ لائن ڈرو کی ہے جس نے اس ڈائیمیٹر بی ڈی جو ہے نا ڈائیمیٹر بی ڈی کو کٹ کیا پوائنٹ این کے اوپر یہ جو پوائنٹ این ہے نا اس کا بولتے ہیں پروجیکشن آف پوائنٹ پی تو میں نے بچہ دیکھا ہے پوائنٹ این اس کارڈ پروجیکشن آف پوائنٹ پی اب دیکھیں جیسے سے پوائنٹ پی موو کرے گا اس کا پروجیکشن بھی موو کرے گا دیکھیں پروجیکشن کیسے موو کرتا ہے سپوس کرتے ہیں پوائنٹ پی اس جگہ پر چلا گیا پہلے پروجیکشن اس کے اس جگہ پر تھا اب یہاں سے آپ ڈائیمیٹر کے اوپر پرپینڈیکلر ڈراؤ کرو گیا تو آپ کا پوائنٹ این اس جگہ پر آگیا یہاں تھوڑا پہلے آجیں شروع میں آجیں کہ اگر پوائنٹ پی اس جگہ پر ہوگا اگر پوائنٹ پی بلکل سٹارٹ میں آگیا اگر پوائنٹ پی اس جگہ پر ہوگا تو یہاں سے اس کا اگر ہم پروجیکشن ڈراؤ کریں تو اس کا پروجیکشن اس جگ وہ a سے b تک موو کر رہے جب point p a سے b تک موو کر رہے تو اس point p کا جو projection n ہے وہ کدھر موو کر رہے o سے b تک upper direction موو نہیں کر رہے تو یہ projection کی motion کی direction ہے کہ projection اس case میں upward direction موو کر رہے اب ہم وہ case دیکھ سیں جس میں point p موو کر کے second quadrant پہ آگئے میں بس ایک دو point اب بناوں گا suppose کریں point p اس جگہ پر آگئے یہ point p ہے projection کیسے draw ہوگا اس کا perpendicular اب point 10 اس جگہ پر ہے point p سپوست کریں anti clock with move کرتے ہوئے اس جگہ پر آگئے وہ تو b سے c تک آ رہے projection again perpendicular draw کریں گے projection اس جگہ پر ہوگا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب point p جو ہے وہ b سے c تک move کر رہے تو اس وقت اس کا جو projection ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کدھر move کر رہے وہ تو اسی line کے لانگ جس line کے لانگ پہلے upward گیا تھا اسی line کے along کدھر move کر رہے downward direction میں move کر رہے اب point p اس پوست کرتے ہیں move کرتے کرتے ہیں آپ لوگوں کا third coordinate میں آگئے اگر یہ third coordinate میں آگئے ہے تو یہاں سے آپ اس کا projection draw کرو اس جگہ پر point n ہوگا اس جگہ پر point p ہے point p کو تھوڑا اور آگے move کرواتے ہیں تو دیکھیں projection اس جگہ پر ہو جائے گا یہ point p یہ projection n تو کیا آپ کہیں گے کہ جب point p c سے d تک move کر رہے اگر point p c سے d تک move کر رہے تو point n کے بارے میں کیا خیال ہے point n تو اسی line کے along کس direction میں move کر رہا ہوگا downward direction move کرے گا at the end اگر ہم fourth coordinate میں چلے جاتے ہیں تو اگر point p اس جگہ پر ہے again اس کا projection again point p کو اس جگہ لے لیتے ہیں اور یہ اس کا کیا ہو جائے گا projection تو شارٹ سٹوری بچو یہ بنی کہ جب point p d سے a تک move کر رہے again اس کا projection کس direction move کر رہے upward direction میں move کر رہے تو دیکھیں point p تو circular motion کر رہے لیکن اس کا جو projection ہے وہ along the diameter two and fro motion کر رہے دیکھیں نے کبھی upward جا رہا ہے کبھی کدھر آ رہا ہے downward آ رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں point p کی motion تو سرپر motion ہے لیکن اس کا جو projection of point p جسے ہم point n کہہ رہے ہیں وہ اس point o کے around along the diameter کیا perform کر رہے ہیں shm perform کر رہے ہیں shm مجھے کیسے بہر چلا ہے کیونکہ یہ two and fro motion ہے اور ابھی ہم prove بھی کریں گے کہ اس کی جو motion ہوگی وہ shm ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ point n جو کہ projection of point p ہے یہ جو point n ہوگا یہ perform shm تو میں نے بچے لکھا ہے point n جو ہے جو کہ projection of point p ہے perform shm along diameter of circle تو یہ circle کے diameter along shm perform کر رہے ہیں میں نے جو آپ کو example دی ہے اس میں وہ shm perform کر رہے along vertical diameter آپ لوگوں نے یوں بھی تو ہم کر سکتے تھے اس circle کو میں دوبارہ بنا رہا ہوں یہ suppose کرنے اس وقت point p ہے اس کا projection اسے گا پر ہوگا اب میں نے horizontal diameter کی اوپر projection draw کیا جب point p اسے گا پر ہوگا اس کا projection اسے گا ہوگا and so on اس کا مطلب ہے کہ یہ کون move کر رہا ہے point p along the circle move کر رہا ہے اس کا projection اس direction میں move کر رہا ہے ایسے یعنی درسی درہا ہے point p اسے گا پر ہوا اس کا perpendicular آپ لوگوں نے یوں draw کیا اب ہم horizontal diameter کی اوپر projection draw کر رہے ہیں یہ point p پھر point p اسے گا پر آگیا اس کا projection اسے گا پر آگیا تو projection اس direction move نہیں کر رہا تو بالکل وہ میں نے point p کو بنانا چھوڑ دیا میں صرف line draw کر رہا ہوں concept تو وہی ہے اسی طرح جب point p اسے گا پر ہوگا پر میں revolVE کرتے ہوئے یہاں پر آگا گا تو یہاں سے projection ادھر نہیں draw ہوگا یہ projection جب point p اسے گا پر ہوگا projection اسے گا پر ہوگا تو انشاٹ کیا بات بنی پہلے projection ادھر تھا اب ادھر ہے پرまで پر جا رہے اسی طرح point p準رزی جب کس quarter میں چلا جائے گا fourth میں تو یہاں سے projection draw کریں جب point p اسے گا پر ہوگا یہاں سے projection draw کریں پہلے projection اسے گا پھر پھر واپس اس کا مطبیہ ہوا کہ اگر پوائنٹ پی وہی پوائنٹ پی ہے جو سر پرموشن کر رہا ہے اگر ہم پرجیکشن الانگ ہوریزنٹل ڈائیمیٹر ڈرو کریں تو اس کا جو پرجیکشن ہوگا وہ اس ہوریزنٹل ڈائیمیٹر کے الانگ کیا پرفارم کرے گا اس کا مطبیہ ہوا کہ اس پوائنٹ پی کے ٹو پرجیکشن ہوں گے ایک الانگ ہوریزنٹل ڈائیمیٹر اور ایک یہ والا الانگ کونسا ورٹیکل ڈائیمیٹر ایک پرجیکشن الانگ ہاریزنٹل ڈائیمیٹر ایس ایچ ایم پر فارم کرے گا اور دوسرا جو پرجیکشن ہوگا وہ الانگ ورٹیکل ڈائیمیٹر کیا پر فارم کرے گا ایس ایچ ایم تو یہ بات ہمیں کلیر ہوگی کہ سرکرل موشن خود تو ایس ایچ ایم نہیں ہے لیکن اس کا جو پرجیکشن ہمیں نظر آرہا ہے وہ الانگ ورٹیکل ڈائیمیٹر بھی ٹو اینڈ فرو موشن کر رہے اور along horizontal diameter بھی 2 and 4 motion کر رہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ uniform circle motion جو ہوتی ہے وہ periodic ہوتی ہے but not shm لیکن اگر کو particle circular motion perform کرے تو اس کا جو projection ہوگا وہ کیا perform کرے گا its projection perform shm along diameter of circle ایک بات اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم one circular motion سے یعنی ایک circular motion سے کتنی shm produce کر رہے ہیں تو ہم ایک circular motion سے two shm produce کر رہے ہیں ایک along vertical diameter اور ایک along horizontal diameter یہ کی پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو اپنے پاس لکھ لیں تو میں نے بچوں آپ کے لئے لکھا ہے کہ one circular motion can produce how many shm's ایک circular motion سے کتنی shm produce ہو سکتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ one circular motion جو ہوگی وہ two shm perform کرے گی اور وہ two shm کدھر ہوں گی ایک along vertical diameter اور ایک along horizontal diameter تو یہ بچوں introduction تھا کہ shm and circular motion میں آپس میں ایک کیا relationship ہے بہت کام کی بات ابھی پڑھتے ہیں پھر آگے move کریں گے دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ uniform circular motion ہے uniform circular motion اگر ہو رہی ہو تو اس point p کی motion تو circular motion ہوگی یعنی shm نہیں ہوگی لیکن اس کا جو projection ہوگا وہ کیا perform کرے گا shm ایک اور بات سنیں اگر یہ جو point p move کر رہے یہ uniform speed سے move نہ کرے اگر point p uniform speed سے move نہ کرے تو then اس کے جو projection ہوگا اس کی motion بھی shm نہیں ہوگی یہ بہت کام کی بات ہے اس بات کو اپنے پاس لکھ لیں تو میں نے بچھا آپ کے لئے line لکھی if point p is moving with variable speed ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے نا اس میں point p جو کہ circular motion کر رہا تھا اور اس کی speed کیا تھی constant تھی ابھی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کینس کیوں آتا ہے if point p جو کہ circular motion کر رہا ہے is moving with variable speed یعنی non uniform circular motion ہو variable speed کا مطلب یہ ہے کہ non uniform circular motion ہو تو اگر point p move کر رہا ہے with variable speed mean variable speed کی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے non uniform circular motion ہو تو پھر کیا ہوگا then its projection will not perform shm تو پھر اس کا projection shm perform نہیں کرے گا تو circular motion میں جو point p ہوتا ہے اس کا projection کب shm perform کرے گا جب وہ point p کون سی motion کرے گا uniform circular motion کرے گا جس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کی speed constant ہوگی اگر وہ non uniform circular motion ہو تو پھر اس کا projection shm perform نہیں کرتا اب کچھ بچے یہاں سے یہ سمیتے ہیں کہ شاید جو shm ہے simple harmonic motion ہے اس میں speed constant ہوتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے اس بات کو بھی ہم آگے detail سے پڑھیں گے during shm آپ لوگوں نے یاد دکھنا ہے we is not constant during simple harmonic motion جو ہے وہ speed constant نہیں ہوتی وہ آپ سارے familiar بھی ہیں کہ اس کی speed کبھی maximum ہوتی کبھی zero ہوتی ہے اور کبھی in between ہوتی ہے mean point to point simple harmonic motion کے دوران speed change ہو رہی ہوتی ہے اس چیز پہ تو آج میں بہت detail سے بات کروں گا لیکن ابھی summarize کر رہا ہوں بات کو کہ simple harmonic motion میں speed constant نہیں ہوتی اگر کو point p circle motion کر رہا ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں اس کا projection along horizontal and vertical diameter shm perform کرے تو اس point p کی speed کو کیا ہونا چاہیے constant ہونا چاہیے اگر point p کی speed constant نہیں ہوگی تو اس کا جو projection ہوگا that will not perform shm میں نے بچہ دوبارہ وہی circle draw کیا ہے یہ point p ہے جو جو circle motion perform کر رہا ہے اور یہ اس کا projection ہے جو shm perform کر رہا ہے اور اس point n کا اس point o سے جو displacement ہے جسے ہم instantaneous displacement کہتے ہیں وہ دائرہ بار بار کیا ہو رہا ہوگا change ہو رہا ہوگا جیسے سے point p circle motion کرے گا اس point n نے along diameter bd move کرنا ہے جس سے اس کے displacement کی value کیا ہو رہی ہوگی change ہو رہی ہوگی اور اس کا یہ جو displacement ہے اس کا ہم نام دیتے ہیں instantaneous displacement اگر ہم اس instantaneous displacement کی equation لکھیں تو اس کی equation بنتی x equal x naught sin theta بھی ہم اسے لکھ سکتے ہیں theta کو آپ کو سب کو idea ہم omega t بھی لکھ سکتے ہیں x equal x naught sin of omega t بھی ہو جائے گی omega کو ہم ایک اور فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں پہلے unit میں ہم پڑھ چکے ہیں omega کو 2 pi over t بھی لکھا جا سکتا ہے تو 2 pi over t ہو جائے گا into small t آ جائے گا اور omega کو ہم 2 pi f بھی لکھ سکتے ہیں 2 pi f into small t تب اگر آپ سب پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی body shm perform کرے تو اس کے displacement کی کونسی equation correct ہے تو یہ اس کی instantaneous displacement کی ساری equation correct ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہ جو فارمولے ہیں یہ سارے general formulas ہیں general formula کے مطلب یہ ہے کیا ہے کہ جو بھی body shm perform کرے گا یہ سب bodies کی اوپر یہ والے فارمولا اپلائے ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے دو main bodies کی motion دو main bodies ایسے ہیں جن کی motion کو ہم as an shm study کر رہے ہیں وہ ایک simple pendulum ہے اور ایک آپ لوگوں نے mass spring system پڑھا ہوئے آپ کو یاد ہوگا simple pendulum جو ہوتا ہے اس کے omega کی value جو ہوگی وہ under g by m ہوتی ہے اور mass spring system جو ہے اس کے omega کی value under k by m ہوتی ہے یہ میں نے بولا یہ تو general formula لکھے ہیں of any particle which is performing shm لیکن اگر ہم اسی formula کو simple pendulum کیلئے لکھنا چاہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس formula میں omega اگر simple pendulum کو put کر دیں گے تو یہ displacement کی equation بن لے گی simple pendulum کی تو اس equation میں omega کو put کریں equation کیا بنیں گے x equal to x naught sine of omega کی جگہ پر آپ لوگوں نے لکھ سنے under g by ln to t تو یہ جو equation آپ لوگ پاس لکھی ہوئی ہے یہ instantaneous displacement کی equation ہے لیکن یہ specifically کس کی اوپر apply ہوگی simple pendulum کی اوپر apply ہوگی اسی طرح اگر ہم mass spring system کے instantaneous displacement کی equation لکھیں تو یہاں اس omega کی جگہ پر under k by m ہم put کریں گے تو اس کو لکھ لیتے ہیں x equal to x naught sine of under k by m into t ہو جائے گا اب بچہ دیکھیں ان کے question کس طرح کی آئیں گے ایک تو آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے کہ یہ simple pendulum کے displacement کی equation ہے تو ایک تو سیدھا سیدھا آپ کا emceque یہ آسکتا ہے کہ آپ سے displacement کی equation پوچھ لے یہ یوں ہو سکتا ہے کہ simple pendulum کا آپ سے instantaneous displacement پوچھے تو اس question میں ایک تو آپ کو t کی value pendulum کی length کی value اور amplitude given ہوں گے اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو given ہو تو اس equation میں values put کر کے آپ simple pendulum کا کسی وقت بھی displacement calculate calculate کر سکتے ہیں same question t کون سا time ہے at any instant جس instant پر x calculate کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ time t ہے ٹھیک ہے time period نہیں ہے at any instant ہے یہ same case mass spring system کبھی ہے اس کے بھی instantaneous displacement آپ سے formula پوچھے گا اگر اس کی exact value پوچھے تو آپ کو اس کا x not کہتے ہیں amplitude کو amplitude k m اور t کے اگر values given ہوں تو اس equation میں put کر کے ہم اس کے instantaneous displacement کی exact value کو بھی calculate کر سکتے ہیں تو یہ بچو آپ کو idea ہو گیا ہے کہ ہم یہ جو formula's general تھے اس کو specifically بھی لکھ سکتے ہیں simple pendulum کے لیے اور mass spring system کے لیے اور یہ آپ کو idea ہو گیا ہے اس کے کس طرح کی msq آئیں گے میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ اس کے اندر کچھ values put کر اس کو solve کریں ظاہر ہے جب اس کا data آپ کو given ہوگا اور paper میں گراف سے x پوچھے گا تو یہاں پر جب ہم اس کو solve کریں گے یہ angle کو show کر رہا تو ضروری ہے آپ کو ایسا data given ہوگا جس میں angle کی values یہاں تو کس کی بن رہی ہوں 30 degree بن رہی ہوں یا 45 degree بن رہی ہوں یا 90 degree بن رہی ہے یا 60 degree بن رہی ہوں usually اسی طرح کے angle given ہوگے یا اگر آپ فردر آگے چلے جائیں تو angle 180 given ہوگا یا 270 کے قریب given ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہمیں angle given ہوگے تو ان کی values ہمیں table سے 9 نہیں ہوتی تو یہاں جو بھی data آپ کو دے گا same case اس کا بھی ہے یہاں پر جو بھی data given ہوگا وہ یہ والے angle آپ کو پتا ہوں گے یعنی اس کو جب solve کریں گے تو ان میں سے کوئی angle بنے گا کیونکہ ان سب angle کی values ہمارے لئے نون values ہیں کچھ ایک دو values آپ کے لئے نہیں ہوں گی جس طرح sine 270 کے قرم بات کریں تو sine 270 degree پہ minus 1 ہوتا ہے sine 180 سے آگے یہ ساری values ہمیں آلڈی پتا ہے نا کیونکہ sine 180 پہ کس کی قل ہوتا ہے 0 باقی values ہم پہلے پڑ چکے میں 270 آپ کے لئے نئی value تھی وہ میں نے بتا دیا کس کی قل ہوگا minus 1 تو یہ آپ کو بات کلیر ہوگی کہ جب بھی ان چیزوں کی values آپ پٹ کروگے اگر question آئے گا تو ان میں سے کوئی angle بنے گا اور ان angle کا جب sign لیں گے تو یہ values already پہلے بھی ہم لوگ لکھ چکے میں ہیں یہ بچہ میں نے ایک بہت کامن MSQ لکھا ہے اس کی ذرا statement دیکھیں لکھا ہے at what angle آپ سے انگل question SHM پرفارم کر رہا ہے تو کہتا ہے at what angle displacement of a particle performing SHM become half اچھا پوچھ رہے displacement half ہو جائے اپنی کس value کا maximum value کا وہ آپ لوگ نے angle بتانا ہے تو question اس کا یہ ہے کیا آپ سے angle پوچھ رہے کونس angle جس پر displacement half ہو جائے اپنی maximum value کا maximum value کا مطلب amplitude ہوتا ہے تو آپ سے simply angle پوچھ رہے جس میں ایکس جو ہے اپنی maximum value کا half ہو جائے آپ لوگ کو پتا ہے کی general question ہے تو ہم general formula ہی use کریں گے تو general formula آپ لوگ پاس کیا ہوگا x equal to x naught sine of omega t ہے یا sine of theta ہی لکھ سیتے ہیں direct اب ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کی value کو یہاں پر put کریں گے put کرنے والی بات تو نہ ہی کریں تو بہتر ہم compare کر لیتے ہیں اس کو اس سے compare کریں گے x x سے compare ہوگا x naught x naught سے تو یہاں پر x naught کے ساتھ جو بھی number لکھا ہوگا کسی بھی question میں اس کو آپ لوگوں نے کس سے replace کرنا ہے sine theta سے replace کریں گے تو یہاں پر جو بھی number لکھا ہوگا اس کو بچو replace کس سے کرنا ہے sine theta سے تو sine theta یہاں کس کے equal ہو جائے گا one by two ہو جائے گا تو یہاں سے یہ بچو میں بات سمجھ آگئی کہ یہاں پر جو بھی number لکھا ہوگا that number must be less than or equal to one ہونا چاہیے کیونکہ آپ کہتے ہیں sine کو جب ہم equal لکھتے ہیں تو sine کی value one سے greater possible نہیں ہوتی تو یہاں پر جو بھی number ہوگا کسی question میں that number must be less than or equal to one ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہاں پر two لکھا ہوتا تو sine theta two کے equal possible نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہمیں سمجھ آگیا کہ جب ہی کوئی question آئے گا یہاں پر جو بھی number لکھا ہوگا اس کو ہم کس کے equal put کر دیں گے sine theta کی equal اب sine کی value one by two کس angle پر ہوتی ہے 30 degree angle پر ہوگی اور اس 30 degree کو اگر ہم radian میں convert کریں تو کتنے radian بنے گا pi by six radian ہوگا تو یہ بچے آپ لوگوں نے یاد اکھنا ہے کہ اس کا question یہ تھا کہ کس angle پر displacement half ہو جائے گا اپنی maximum value کا تو اگر angle radian میں دیکھے گا تو alpha option ہوگا اور degree میں sorry alpha option ہوگا radian میں تو اس میں لکھائی نہیں ہوا تو sometime degree اور radian دونوں لکھے ہوتے ہیں اگر degree بھی ہو radian میں بھی ساتھ میچ کرے تو پھر آپ لوگ کا جو correct option ہوگا وہ both a and b بنے گا تو یہ آپ کو idea ہو گیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی equation ہو یہاں پر کوئی بھی number less than or equal to one given ہو تو ہم وہاں سے angle calculate کر سکتے ہیں جس پہ وہ displacement exist کر رہا ہوگا اگر وہ table کی value آ جاتی ہے تو ہم exact answer لکھ لیں گے اگر وہ table کی value نہیں ہے تو پھر آپ کا answer sine inverse کی فارم میں ہوگا اس بات کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں کہ table کی value نہ ہونے کا مطلب کیا ہے suppose کریں اگر آپ کو question یوں آ جاتا ہے at what angle one by four time of its maximum value تو اب آپ کو بتا یہاں پر جو بھی number ہوگا اس کو sine سے compare کرنا ہے تو یہاں سے مجھے بتاؤنا sine theta کس کی کل ہو جانا تھا one by four اب sine کی value one by four table میں نہیں ہے تو اس کے جب paper میں بچو ایم سکیو کے option لکھے ہوں گے یوں ہی لکھا ہوگا theta equal to sine inverse one by four یعنی سارے option sine inverse کی فارم میں ہوں گے تو اسی کو آپ لوگوں نے correct assume کرنا ہے ایک تو angle کے question آ جائیں گے وہ آپ easily calculate کر سکتے ہیں next اسی question میں میں تھوڑی سی change کرتا ہوں اگر at what angle کی بجائے at what time آ جائیں یعنی اگر at what angle کی بجائے آپ کے question میں کیا چیز آ جائے at what time آ جائے تو پھر آپ اس کو کیسے solve کریں گے اگر time کے question بھی آ جائیں تو میں تو آپ کو یہ recommend کروں گا کہ پہلے آپ angle ہی calculate کریں یعنی time کے question آئے تب بھی پہلے angle ہی calculate کریں time کے option کو شوں ہوں گے t by 6 یہ t by 12 t by 8 t by 4 اس طرح time کے option given ہوں گے تو first of all آپ لوگوں نے اسی طرح angle ہی calculate کرنا ہے angle آپ کا calculate ہو گیا اس angle کو آپ لوگوں نے radian میں پہلے convert کر لینا ہے تو دیکھیں theta کس کی کلار آپ کا pi by 6 radian آ رہا ہے اب ہمیں question میں time پوچھا ہوئے تو اس theta کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا omega t بھی لکھ سکتے ہیں تیور omega t pi by 6 radian omega کس کی کلوتا ہے 2 pi over t into small t equal to pi by 6 radian ہو جائے گا اب ہمیں question میں کیا چاہیے small t کی value چاہیے نا small t in terms of capital t چاہیے نا تو دیکھیں یہ pi اس pi سے cancer ہو گیا اس small t کو آپ اسی side پر رہنے دیں یہ small t اسی side پر رہے گا یہ capital t ادھر اوپر چلا جائے گا اور 2 is 6 سے multiple ہو کر کیا ہو جائے گا 12 تو اس case میں جو time بنے گا وہ آپ لوگ کا t by 12 time کی کل ہوگا تو بچو آپ کو idea ہو گیا ہے کہ اس طرح ہم time بھی calculate کر سکتے ہیں اور اس method سے ہم angle بھی calculate کر سکتے ہیں ویسے اگر time calculate کرنے کا question آجئے تو یہ سارے steps ہم نہ بھی کریں تو ہم direct بھی answer لکھ سکتے ہیں direct ہم answer time کے کیسے لکھ سکتے ہیں وہ طرح دیکھیں دیکھیں اس case میں angle بنا تھا pi by 6 radian angle جب بن گیا نا اس کے بعد time لکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ small t equal to capital t over یعنی capital t کی فارم میں time کی option بتانے ہیں تو جو آپ کا radian میں جب angle لکھا ہوگا تو radian میں جو نیچے والا number ہوگا اس number کو 2 سے multiply کر کے اس capital t کی نیچے لکھ سیں تو وہی time آجئے گا جو اس پورے formula سے calculate ہوئے تو آپ کے کافی سارے steps بچ جائیں گے تو مجھے بتاؤ نا یہاں سے اس کو 2 سے multiply کروں تو کتنا answer آتا ہے 12 تو ہمارے question کا answer بھی t by کیا تھا 12 ہی تھا تو کوئی بھی question آجئے اس کے اوپر آپ یہ rule apply کر سکتے ہیں کہ first of all آپ لوگ نے angle کو radian میں convert کرنا ہے یہ بہت آسان کام ہوتا ہے جس اگر آپ کو table یاد ہونا یعنی sign کا اگر آپ کو table آتا ہو تو within a seconds آپ اس question کو solve کر سکتے ہیں کیسے within a seconds solve کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں اس کے according دوبارہ آپ apply کیجئے گا دیکھ سیں answer کتنا جلدی آپ سے calculate ہوتا ہے suppose کریں بچے آپ کے emceq یوں آگیا ہے کہ آپ لوگوں نے وہی time بتانا ہے t بتانا ہے جب displacement جو ہے وہ one over under two times of its maximum value ہے باقی وہی question ہے during shm علی باتیں apply ہو رہی ہیں تو آپ مجھے بتاؤنا یہاں پر جو number لکھا ہوگا آپ لوگوں نے کیا یاد کیا ہے اس کو کس سے compare کرنا ہے sign سے ضروری تو نہیں ہے کہ sign سے compare کر اس کے equal لکھ کیے میں سمجھ آئے گا ہمیں پتا ہے یہ والا number sign کے equal ہوتا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں بچو تو اسی طرح چیزوں کو سوچا بھی کریں یہ number sign theta equal ہوتا ہے sign theta کی value one by under two کس angle پر ہوتی ہے 45 degree پر تو آپ کا پہلا step یہ ہونا چاہیے کہ نار آپ compare کرنے کے چکروں میں لگے رہے وہ تو میں آپ کو first time سمجھا رہا تھا تو آپ کا پہلا step کیا ہوگا یہاں number دیکھیں اس number کا sign apply کریں اگر table کی value ہے تو 45 degree آگیا 45 degree آپ کو لکھنا آتا ہے کس کی اکل ہوگا pi by 4 radian اس کو کتنی دیر لگی just within a second آپ لوگ نے لکھ لیا angle آگیا اب باری رہے گی time کی تو time کیلئے کیا طریقہ بتایا ہے small t capital t by اس کی نیچے والے number کا issue ہوتا ہے تو میں نے یہ rule یہ بتایا ہے کہ اگر number radian میں لکھا ہو تو اس کے نیچے جو number لکھا ہوگا اس کو 2 سے کیا کریں گے multiply کر کے اس کے نیچے لکھ سیں تو 4 کو 2 سے multiply کریں تو کیا ہو جائے گا 8 اس کا مطلب یہ ہوا کہ displacement جو ہے وہ 1 over under 2 time of its maximum value kب ہو جائے گا جب time کس کی اقل ہو جائے گا t by 8 کی اقل ہو جائے گا یہ باتیں ہوگی ایک اور چھوٹی چیز دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو number لکھا ہوگا that number must be less than or equal to 1 suppose کریں آپ کیوں کیوں یوں آگیا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ angle ہی بتائیں چلیں یہ آپ سے time پوچھتا ہے یہ دو چیزیں پوچھ سکتا ہے angle پوچھتا ہے یہ time پوچھتا ہے اور آپ سے کہتا ہے when displacement of a particle become two times of its maximum value کہ جب displacement particle کا ہے وہ two times of its maximum value کی اقل ہو گیا ہے اب اچھو آپ کو بتا ہے یہاں پر جو بھی number لکھا ہوگا اس number کو ہم لوگ نے کس کی اقل لکھنا ہوتا ہے sine theta کے تو یہاں پر sine theta equal to 2 ہو گیا اور ہمیں پتا ہے کہ sine کی سب سے بڑی value 1 ہوتی ہے تو اگر یہاں پر 1 سے بڑا کوئی number آجے 1.1, 1.2, 1.5 کوئی بھی 1 سے بڑا number آجے تو ہمیں پتا ہے sine کے اندر وہ number exist ہی نہیں کرتا تو اگر آپ کو question آتا ہے کس angle پہ یہ کس time پہ یہ ہو رہا ہوگا تو آپ کو یہاں پر جب بھی کوئی 1 سے بڑا number نظر آئے 1 سے بڑا number نظر آئے تو آپ لوگوں نے اس سب ends q کا answer choose کرنا ہے not possible تو یہ بات آپ کو clear ہوگی نہیں یہاں پر اگر number جو ہوگا وہ greater than and equal to 1 ہوگا کیونکہ number یہاں کون سا possible ہے less than and equal to 1 ہونا چاہیے اگر یہاں greater than 1 آپ کو کوئی number نظر آ گیا تو پھر آپ لوگوں نے اس کا option کیا choose کر دینا ہے not possible choose کرنا ہے اگر less than and equal to 1 ہوگا کیونکہ ہونا تو less than and equal to 1 چاہیے تو پھر آپ لوگوں نے exact answer اس کا بتا سکتے ہیں اگر table کی value تو angle بتا سکتے ہیں table کی value نہ ہو تو اس کو پھر آپ لوگ کس فارم میں بتا سکتے ہیں inverse کی فارم میں بتا سکتے ہیں آپ لوگ کے لئے بچوں میں نے ایک امس کیو لکھا اس کو ذرا گھور کریں اس پہ دیکھیں particle is performing shm of time period 4 seconds یعنی جو particle ہے جو shm perform کر رہا ہے اس کا time period ہمیں بتا ہے then the time taken by to move from extreme position to half of the amplitude یعنی time پوچھ رہا ہے half of the amplitude تک آنے کا دیکھیں ابھی ہم نے جو question solve کیے تھے ان question میں بھی تو ہم سے time ہی پوچھا گیا تھا آپ time بتائیں جب displacement half of its amplitude ہو جائے اور ابھی ہم لوگوں نے یہ والا formula use کیا تھا x equal to x naught sin theta اور یہاں سے ہم لوگوں نے time calculate بھی کیا تھا t by 12 یہ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے time calculate کیا تھا جب x equal to half of its amplitude ہو جائے اور ہمارا جو time بنا تھا وہ t by 12 بنا تھا ٹھیک ہے نا angle یہاں سے میں idea ہو رہا کہ sine کی value 1 by 2 کیس angle پر 30 30 pi by 6 radian وہ 6 کو 2 سے multiply کریں تو t by 12 تھا لیکن اس question میں آپ لوگوں نے جو time بتایا تھا نا half of amplitude کا اس میں آپ لوگوں نے general formula یہ ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں لکھا تھا یہ general formulas ہیں general formula کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو آپ لوگوں نے time بتایا تھا وہ from mean position سے time تھا pendulum سے میں سمجھا رہا ہوں mass spring system ہو pendulum ہو کوئی بھی body ہو یہ question تو سب bodies کے لئے applicable ہے نا تو وہ آپ لوگوں نے mean position سے half of amplitude کا time بتایا تھا تو یہ جو آپ کا time بنا تھا چلے ہم اس کو t1 کہہ دیتا ہوں اور یہ t1 t by 12 ہے اب آپ سے وہ یہ mean position سے time نہیں پوچھ رہا یہ question تھوڑا change ہے to move it from extreme position to half of the amplitude اب وہ آپ سے یہ والا time پوچھ رہے extreme position to half of the amplitude یعنی ان دونوں cases میں displacement تو same ہے displacement same ہے اب دیکھنا یہ کہ کیا time بھی same ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کو فرق سمجھا گئے کہ وہ جو پہلے time تھا اصل میں یہ والے time کہ اگر میں proper wording لکھوں تو یوں بنیں گی then the time taken by it to move from mean position to half of the amplitude یعنی یہ والا جو فرمولا ہے from کہا سے mean position to half of the amplitude ہے لیکن issue یہ ہے کیونکہ یہ جنرل فرمولا ہے اگر وہ mean position to half of the amplitude یعنی one by three of the amplitude یعنی one by four of the amplitude نہ بھی بولے تو understood سی بات ہوتی کہ from mean position displacement لینا ہے یعنی motion کو start کرنا ہے from mean position لیکن یہ special case ہے جب وہ word کیا mention کر دے extreme position mention کر دے ایک تو یہ confusion ہے کہ اگر دونوں طرف distance تو same ہے تو کیا time same ہوگا یا time same نہیں ہوگا اس کو بڑی آسانی سم سمجھ سکتے ہیں دیکھیں میں یہ تو پتا ہے s is equal to vt ہوتا ہے یہ دونوں displacement یہ بھی x0 by 2 یہ بھی x0 by 2 تو یہاں پر s so constant ہے iridistant same ہو گیا اگر s constant ہو گیا تو v کا اور t کا آپس میں کون سو ہو جائے گا inversalation ہو جائے گا یہ چیز سب کو سب کو idea ہے کہ اگر کوئی بھی body پہ اس کی speed کیا ہوگی zero ہوگی تب کسی ایسے pendulum کو imagine کرو جو mean سے extreme کی طرف جا رہا ہو تو شروع والا x0 by 2 displacement ہے جب وہ یہ cover کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت اس کی speed کیا ہوگی زیادہ ہوگی speed زیادہ ہوگی اس میں اس کو time کیا لگے گا کم لگے گا نہیں اس کو cover یہ clear ہوگی بات یہ دونوں distance تو same ہیں لیکن speed different ہونے کی وجہ سے یہ دونوں جو time ہے وہ same نہیں ہوں گے ایک تو یہ آپ کو mq سمجھ آگیا اگر آپ سیدھا mq آجاتا ہے پینڈولا mean سے extreme تک جا رہے ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا اس time t2 ہے اس اگر آپ سے پوچھے ان میں سے کیا یہ دونوں time equal ہوں گے تو میں clear ہو چکا یہ دونوں time equal نہیں ہوگے بہت اچھا ان skew بن گیا دوسرا اگر آپ سے پوچھتا ہے ان دونوں time میں سے کون سا time greater ہے تو مجھے بتاؤ جس case میں speed کم ہوگی جس case میں distance دونوں same cover کرنے جس case میں speed کم ہوگی اس case میں time زیادہ لگے گا تو کس portion میں speed کم ہے پہلے والے میں کم ہے دوسرے والے میں دوسرے والے میں speed کم ہے کیونکہ ادھر جاتے وے speed سلو 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 ہوتے ہوگی یہاں پر زیرو ہوگی تو اس case میں اس والے interval میں اس speed کم ہے تو time زیادہ لگے گا تو اگر پوچھے equality کی بات کرے تو not equal to one option correct ہوگا اور اگر وہ آپ سے یہ پوچھ لے کون سا time greater ہوگا تو آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے t2 greater ہوگا کس t1 سے لیکن ایک تو یہ کی ہوگیا اگر وہ آپ سے time ki exact value پوچھ لے جس نے یہ time آپ لوگ نے calculate کیا ہے تو جی پہلے time آپ لوگ کا بنا ہے وہ کتنا بنائے t by 12 وہ بھی اوپر لکھا ہے وہ t by 12 ہے تو اگر آپ سے دوسرے time پوچھ لے یعنی اس exact value پوچھ چلے تو وہ ہم کیسے calculate کریں گے ایک تو calculate کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ total time period کا چوتھا حصہ ہے one fourth part total time period کا تو ایک calculate کرنے یہ طریقہ ہے کہ T2 calculate کرنا چاہ رہے کہ یہاں سے یہاں تک total time آپ کا کتنا منتا ہے T by 4 ہے T by 4 سمجھے کیوں میں نے بولا کیونکہ time period کا چوتھا حصہ ہے پہلے یوں جائے پھر واپس آئے پھر ادھر آئے یہ fourth part of time period ہے یہاں سے یہاں تک mean to extreme تک جانے کا time T by 4 ہوتا ہے اب اگر ہم لوگ نے یہ والا نکال ہے تو ہمار ہے اس کو اس سے cancel کریں تو 3 T minus T تو T 2 یہاں سے بن جائے گا وہ 2 T by 12 ہو جائے گا تو یہ دیکھیں T by 6 آ رہا ہے آپ کے پاس time ٹھیک ہے تو یہاں سے چیز بھی کلیر ہوگی کہ یہ time پہلے والا تھا وہ T by 12 ہے اور یہ والا time کون سے T by 6 ہے یہ نیچے چھوٹا نمبر لکھا ہے تو T 2 پھر گریٹر ہوگا کس سے T 1 سے تو ایک تو اس time کو calculate کرنے یہ method ہوگیا ٹھیک ہے تو اب اگر ہم اسی question کو solve کرتے ہیں وہ پارٹیکل is performing shm of period 4 seconds تو time taken by to move from extreme position to half of amplitude تو وہ کہہ extreme سے شروع کر کے half of amplitude تک آئے extreme to half of amplitude تو اس فال میں مجھے بتاؤ T by 12 use ہوگا T by 6 T by 6 use ہوگا کیونکہ اس نے extreme سے کہاں پر آیا half of amplitude تک آیا ہے تو اس میں درہ values put کرو T 2 equal to time period اس کا کیتنا given ہے 4 آپ کو given ہے by 6 اس کو cancel بچے کریں تو 2 by 3 seconds option ہوگا اس میں given ہوگا 2 by 3 seconds تو اس ایمس q کا option بیٹا ہوگا یہ تو اس کو calculate کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن درہ خود سوچو کہ اگر پیپر میں یہ والا mq آجائے سپوس کریں تو میں نے جس method سے اس کو solve کی ہے تو اس method سے اگر آپ answer calculate کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اچھی خاصی زیادہ خواری کرنی پڑے گی خواری کیا ہے کہ پہلے آپ کو t1 نکال پڑے گا اس کے بعد t1 میں سے t1 کی value آئی گی جو کہ t by 12 آئی ہے اس کو total time t by 4 میں سے کیا کریں گے پھر جا کر answer آئے گا تو interest میں mq میں ہمارے پاس اتنا time تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ calculation کرتے ہیں کہ extreme سے mean تک کا بھی formula لکھ لیتے ہیں کہ اگر body اپنی motion کو کھا سے start کرے extreme position سے start کرے تو پھر اس کے displacement کی equation کیا ہوگی تو میں اس equation کو بچے ادھر اوپر لکھ سیتا ہوں far extreme position far extreme position کا مطلب یہ ہے if body start its motion from extreme position تو پھر اس کے displacement کی equation x equal x not cos theta ہوگی یہ کب ہوگی جب وہ اپنی motion کہا سے شروع کرے گا from mean position mp لکھ سے دو mean position سے یہ والی ہوگی اگر extreme position سے شروع رہا یہ والی ہوگی اب اس equation کا خود different form میں لکھ لکھ equal to omega t omega 2 pi f جس سارے فارم آپ اپنے notes میں اس کو لکھ لیں ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں ہمارا question یہ تھا x equal to x not by 2 ہو جائے یہ کیوں use کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آگیا ہے کیونکہ extreme position کا بڑی use ہو اب تو بہت آسان ہے کہ یہاں پر جو بھی number لکھا ہوگا پہلے اس کو sign سے compare کرتے تھے اگر body motion extreme سے شروع کرے تو اس کو compare کریں گے cause سے compare کریں گے تو یہاں پر کیا ہو xx سے compare x not x not سے تو cause کس compare ہوگا 1 by 2 سے بہت آسان بات تو cause کی value 1 by 2 جی ہوتی ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگا کتنے degree angle پر ہوگی تو cause کی value 1 by 2 کس angle پر 60 degree پر 60 degree کو کیا 6 seconds دیکھیں اتنی زیادہ efforts کے بعد بھی آپ کا time t by 6 seconds آیا تھا تو اس میں direct آپ answer b t by 6 seconds نکال سکتے ہیں تو شارٹ سٹوری بچو کیا بنی کہ یہ والا جنرل فرمولا ہے اگر body کہاں سے motion start کر رہے یا نہ تو ہم یہی use کریں گے اگر وہ کہتا ہے mean position سے start کر رہے تک بھی use کر یں لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے body start its motion from extreme position تو اس case میں ضروری ہے آپ کیا use کرو cause use کرو اور اس طرح جتنے بھی question آجائیں جب time period calculate لیٹ ہو جائے گا تو اس کی exact value of time ہم بتا سکتے پھر ہم سمجھ جا گیا during mass spring system during shm of simple pendulum یہ دونوں time آپ میں equal نہیں ہوں گے پہلے والا time جو ہوگا وہ ہمیشہ smaller ہوگا second والے time سے اور اس کی physical reason میں نے بتا دیا ہے کہ دونوں cases ہے وہ ایسی motion ہے جس میں body speed constant نہیں رہتی وہ یہاں سے clear ہو رہا ہے یہاں پر speed maximum ہے وہاں پر speed zero ہے اور درمیان میں speed کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے تو during shm جو ہے وہ body اگر move کر رہا ہو تو اس کی speed constant نہیں mean کو ایسا body oscillator body کو کہتے ہے جو oscillate کرتا ہو تو simple harmonic oscillator mean کو ایسا body جو oscillation پر فارم کر رہا ہم suppose کرے pendulum سے سمجھ لیتے ہیں تو کہتے کہ maximum equal parts کتنے ہوں گے اس کے time کے یعنی اس کا time period T ہے اس maximum number of equal کتنے parts دیوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو جب زیادر یعنس کیو آتا ہے تو student option میں سب سے بڑا option دیکھ سیں ان کو لگتا ہے سب سے بڑا option 8 ہے تو وہ یہ سمجھ دیں کہ 8 equal parts میں divide کر سکتے ہیں ان کے mind میں یہ آتا ہے کہ یہ equal parts میں divide کر نا ہے یہ x 0 ہے تو درمیان میں کتنا ہو جائے x 0 by 2 ہو گیا تو کہتے اس بات آپ سمجھ رہی نہیں یہ درمیان سے کٹ کریں کیونکہ یہ amplitude x 0 by 2 یہ x 0 by 2 سارے x 0 by 2 ہو گئے تو number of equal parts کتنے بنے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو وہ اس کا option 8 چوز کرتے ہیں لیکن اس کا option 8 ہے نہیں اس کا option 8 wrong ہے یعنی option 8 ہم اس کا choose نہیں کر سکتے کیوں نہیں چوز کر سکتے دوبارہ question کو دیکھو لیکھا maximum number of equal parts equal parts آپ لوگ نے بتانے time period کے equal parts کب ہوں گے دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ سارے displacement تو equal ہیں اب دیکھنا یہ کہ ان کے اندر time بھی equal ہے یا نہیں ہے تو اب میں نے کیا prove کر دیا یہ سہ تک time جو بنا ت by 12 تھا displacement x not by 2 تھا اگلا displacement بھی x not by 2 تھا لیکن time t by 6 تھا تو کیا انہی دو کو صرف فوکس کر لو کیا یہ دونوں جو equal parts of time period ہیں یہ دونوں equal parts of time period تو بالکل نہیں ہے اس کا مطلب ہوا کہ option 8 correct نہیں ہو سکتا یہ displacement تو equal ہیں سارے لیکن ان کے دوران جو time cover ہو رہا ہے وہ time equal نہیں ہے یہاں سے یہاں تک prove کیا time t by 12 ہے اور time t by 6 ہے تو دوبارہ question کی طرف آتے ہیں maximum equal parts which can be done of time period تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ main 6 stream تک جانے جو total time ہوتا ہے t by 4 پھر واپس آنے کے time بھی کتنا ہوا t by 4 یہاں سے یہاں تک total time t by 4 ہی لگتا ہے واسی بھی time t by 4 ہے پھر ادھر چلے جائیں time t by 4 اور پھر اس position پہ واپس آجیں تو t by 4 ہوگئے ان چاروں کا اگر total time کس equal آجیں گے t equal آجیں گے تو اگر آپ سیمز کیو پوچھیں میکسیمم equal parts of time period تو وہ آپ لوگ کے کتنے parts ہوں گے 4 parts ہوں گے 8 equal parts نہیں بن سکتے اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے 8 part بنا کر دکھایا تو ہے نا کہ ان دونوں parts کا time جو ہے وہ same نہیں ہے تو maximum number of equal parts of time جو ہوں وہ وہ کتنے ہوگے 4 ہی آپ پاس بنیں گے ایک تو یہ چیزہ آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے ایک دو اور باتیں ہم کرتے ہیں ابھی میں نے بتایا کہ یہ میں نے mean position بنائی ہے یہ positive extreme position ہے اور اس کو negative extreme position سمجھ لیں یہ کوئی بھی body ہے جو sHM perform ہے spring ہے x equal x not sin theta یہ ہم کب لکھ سیں جب positive extreme کی طرف جا رہا اور ابھی ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ اگر وہ body اپنی motion extreme position سے شروع کرے اگر وہ body جو sHM perform جسے ہم simple harmonic oscillator بھی کہتے ہیں اگر وہ اپنی motion extreme position سے شروع کرے تب ہی ہم لوگ نے اس کا فرمولہ کیا پڑھ ہے x equal to x not cause of omega t آپ لوگ نے پڑھ ہے ابھی یہ discussion ہو رہی تھی اگر extreme سے شروع کرے تو اس کا فرمولہ x equal x not cause of omega t لکھ لیں چلے theta لکھ سکتے ہوں اگر body sHM perform کر لیکن اس کی اپنی condition ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جب وہ particle positive extreme position کی طرف جائے لیکن اگر particle mean position پہ ہو اور particle کی motion negative extreme position کی طرف ہو تو اس case میں اگر آپ سے displacement کی equation کی بات کرے گا تو displacement کی equation بنے گی x equal to minus x not sine of theta ہو جائے گا تو یاد رکھنے کہ positive extreme position کی طرف mq آتا ہے پھر یہ ہے اگر mq میں لکھاؤ particle اپنی motion start کر رہے and moves towards negative extreme position تو پھر آپ لوگ کے option میں minus sine آئے گا اسی طرح اگر وہ کہتا particle negative extreme position پر ہے اگر simple extreme position پوچھیں تو یہ فرمولہ ہے کیونکہ simple extreme کا مطلب positive extreme ہی ہوتا ہے لیکن اگر وہ question میں یہ کہہ دے کہ particle اپنی motion start رہا ہے from negative extreme position تو negative extreme position پر اگر آپ سے displacement کی equation کی demand کرتا ہے تو minus x not cos theta ہوگا تو یہ بچو آپ لوگ نے mcu کی statement دھیان سے پڑھ لینی ہے صرف پوچھیں simple harmonic oscillator کی equation کیا ہے تو یہ میں سے کون سی equation ٹھیک ہوگی اگر میں پوچھوں کہ particle shm perform کر رہا ہے تو اس کے displacement کی equation کیا ہوگی اگر یہ سارے option لکھے ہیں اور یہ option میں لکھ دیتا ہوں all of above تو ان میں سے کون سی equation ہے instantaneous displacement کی for a particle which is performing shm تو یہ ساری equation دائیں یہ ایک particle جو shm perform کر رہے تو جب وہ گزرے گا تو اس کی equation change ہوتی رہے گی تو اگر condition mention نہ ہو تو سارے option ٹھیک ہوں گے لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے particle shm perform کر رہے اس کے instantaneous displacement کی equation بتاؤ تو پھر صرف یہی option correct ہوگا اگر وہ کہتا ہے ایک particle shm perform کر رہے اور وہ mean position سے negative extreme position کی طرف جا رہے اس کے displacement کی equation کی ہوگی تو اس کے لئے فرمولا minus x تھوڑی سی بات کرتے ہیں graph کی اگر particle shm perform کر رہا ہو یعنی shm کی graph ہم دیکھ رہے اور graph ہم بات کر displacement versus time کے اگر particle shm perform کر اس کا displacement versus time graph کون سا ہوگا displacement versus time graph کی بات کر لیں یا displacement versus angle theta بھی بات کر لیں تو displacement versus time یا displacement versus theta کی بات کریں تو چیز ایک ہی ہے time کے ساتھ زیادہ graph آتے ہیں تو میں نے different graph x graph bنا دی t کی جگہ پر اگر ہم theta بھی لکھ سیں تو graph کی shape کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ لوگوں نے یاد رکھ displacement versus time graph graph اگر آپ لوگ سے shape پوچھے گا تو آپ لوگ نے shape میں word یاد رکھ سائن 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 کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ سائن سائن کا مطلب ہوتا ہے سائن کا graph سائن سائن کا graph نہیں ہوتا سائن 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 انگلش لیٹریچر کا word ہے جس کے میننگ ہوتا wave فارم کے تو کسی بھی چیز کا graph اگر اس طرح wave جیسا ہے تو اس کی graph shape کو ہم کیا بولتے ہیں sinusoidal ہی کہتے ہیں تو آپ لوگ نے یاد رکھ ہے displacement versus crime graph کی اگر آپ سے shape پوچھے دورن sHM تو sinusoidal ہی ہوگا یعنی سب option آپ لوگ نے sinusoidal اگر question میں mention کر دے کہ body کہاں سے اپنی motion start کر رہا ہے تو اس دوران graph کا starting point جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا overall shape تو sinusoidal ہی رہے گی ہم suppose کرتے ہیں کہ اگر اس equation کا graph بناؤ x equal to x not sin of omega t یہ میں بار بار نہیں لکھ رہا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کون سی ہے mean position سے equation ہے اور اس condition کیا ہے جب mean position سے positive extreme کی طرف جائے تو آپ لوگ دو باتیں ویسے یاد کریں جب بھی sin theta graph آپ لگ پلاٹ کرنا ہو آپ سائن theta کی shape یاد ہونی چاہئے باقی باتیں ساری چھوڑیں اور جب کبھی cos theta کا graph پلاٹ کرنا ہو تو آپ کو یہ یاد ہونی چاہئے کس shape cos theta کی اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ sin theta graph کی shape بھول بھی جائے تو یوں سوچ لو یہ displacement کے اقصد ہے theta یا time کے اقصد ہے theta zero پر theta zero پہ sine zero ہوتا ہے تو graph origin سے شروع ہوگا ادھر بھی displacement versus time یا theta graph ہے تو theta zero put کرو نا تو theta zero پہ cos zero پہ کتنا ہوتا one تو اس کا graph top سے شروع ہوگا یہی فرق بھی ہے کس graph zero سے شروع ہوتا ہے جس function میں sine آتا اور جس function میں cause آتا ہو تو یہ آپ یاد کر لیں بس یہ sine theta کا graph ہے ایک cos theta کا graph ہے باقی جو بھی graph آ جائیں گے sinucidal اگر یہ دو graph صحیح طرح پتہ ہو تو انہی کی shape کو دیکھ کر ہم باقی graph بھی بنا سکتے ہیں بناتے ہیں دیکھیں sine theta لکھا ہے sine omega یہ graph کی shape ہوگی بات ختم کہ یہ کون سا graph ہے displacement versus time graph of any particle which is performing sHm اور اگر سیادہ depth میں جائیں اگر condition لگی ہو تو اس condition کیا ہے کہ جب وہ mean position سے start کرے positive extreme position دوسرے بچے اس graph کے اوپر آجیں x equal to x not cause سیٹا یا cause of omega t اس case میں پتا ہے یہ graph یہ equation کب ہے جب body اپنی motion start کرے کہاں سے positive extreme position سے تو اس میں cause positive آرہے ہے اور cause positive graph تو یہی ہوتا ہے تو اس graph کو آپ لوگ نے پیک سے شروع کر لینا تو پیک سے شروع کر کے آگے آپ لوگ سینوسائیڈل wave فرم تو کتنا آسان ہے اگر cause وغیرہ پتا ہو اب special case ہے کہ اگر body mean position سے start کرے لیکن move کرے towards negative extreme position اگر negative extreme position کی طرف move کرتا ہے تو اس کا فنلہ x equal to minus x not sin theta ہوگا اگر دیکھیں negative extreme position کی طرف جا رہے تو اب بچو بات یہ سوچنے والی ہے کہ graph sin theta کا تو ہم لوگ نے یاد کیا ہے یہ اوپر graph sin theta گئے لیکن اس میں مسئلہ یہ آرہا ہے کہ negative sin b آرہ تو negative sin کا کیا کریں گے دیکھیں sin theta graph ہے اگر minus سے multiply کر دوں تو crust جو ہوگا وہ trough بن جائے گا اور trough جو ہوگا وہ crust ہو جائے گا mean یہ پورا graph reverse ہو جائے گا کس کا sin theta کا کیوں graph reverse ہو رہا ہے due to negative sin تو بس اس graph کو change کر کے یعنی الٹا کر کے بنا دیں تو یوں graph اس کا بنے گا تو دیکھ گا اچھا اب آتے اس graph کی طرف اب کون سی position بچ گئی ہے وہ negative extreme position بچ گئی ہے اور negative extreme position پہ ابھی ہم لوگ نے equation دیکھی ہے minus x not cause of omega t ہے یہ cos theta ہے تو ہم لوگ نے یہ graph بنائے cause theta کا بنائے ہے لیکن ابھی negative extreme position سے بنانا ہے تو اسی graph کو minus 1 سے multiply کرو minus سے multiply کرو گے تو یہ positive negative بن جائے گا اور negative سارے positive بن جائیں گے تو یہ positive سے شروع ہو رہا ہے تو وہ graph بچے شروع ہو گا negative side سے اسی طرح اوپر جائے گا and so one تو یہ آپ لوگ نے کچھ graph یاد رکھ نہیں ہیں کہ ان graph کی base پر اب آپ easily کوئی بھی mq آجے اس کو آپ لوگ attempt کر سکتے ہیں ایک اور mq بچے لیتے ہیں جو آپ کے pass paper کے ہے اس mq کو read کرنے سے پہلے آپ لے کے چھوٹا سور کام کریں آپ لوگ نے جس sign cause اور 10 کے table یاد کیے ہیں آپ کو یاد کہ ان table میں یہی values repeat ہوتی 1 by 2 1 by under 2 under 3 by 2 under 3 اور 1 by under 3 یہ values اس میں repeat ہو رہی ہوتی ہیں یہ values آپ کو table میں تو یاد ہے آپ لوگ نے ان values کو points میں بھی یاد رکھنا ہے points میں یاد رکھ نیک مطلب ہے 0.5 1 by 2 1 by پاس پیپر کا ایمس کیوز ہے یونیورسٹی میں repeat ہو چکا ہے اس ایمس کیوز میں یہی technique use ہو رہی ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ان values کو fraction میں بھی یاد رکھیں مطلب آپ کو پتہ 0.57 1 by under 3 کی equal ہوتا ہے سب values کو نہیں کہہ رہا صرف جو sign cause اور 10 کے table میں یہی values آتی ہیں ان values کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے repeat کر لیں بہتر یہ ہے کہ ابھی ویڈیو کو پاس کریں اور اس کو دس بارہ دفعہ انچہ انچہ بولیں تاکہ گھر والے اکٹھے ہو جائیں پھر یاد بھی ہو جائیں گی question شروع کرتے question بچو یہ ہے بہت خوبصورت question آپ کے پاس paper میں آیا ہے body is performing shm along diameter of circle ہمیں پتا ہے کہ body along diameter BD کہہ دیتا ہوں اس BD diameter along shm perform کر رہا along diameter circle اور میں پتا ہے body shm perform کرتا وہ point n بھولتے ھیک shm perform کر رہے اس displacement ہے اور یہ circle میں radius بھی ہوتا ہے اور اس amplitude بھی یہ radius بھی ہے اور اس کا amplitude بھی یہی ہوتا ہے its instantaneous displacement is 8 cm اس کا مطب ہے کہ x کی value 8 cm given ہے اور اس کا جو circle کا radius ہوتا ہے جو circle کا radius ہوگا وہ ہی point n کا کیا ہوگا maximum displacement mean اس کا amplitude وہ ہوتا ہے خود سوچھا جب point p اس b point پر چلا جائے گا تو point n بھی b پر ہوگا اس وقت point n کا mean position سے displacement ہوگا x 0 کے displacement ہوگا وہ اس radius کی برابری ہوگا تو یہ میں کہہ رہا ہوں جو radius ہوتا particle کا جو circle motion کرے جو projection ہوتا ہے اس کا وہ ہی کیا ہوگا amplitude بھی ہوگا یہ بات میں کہہ رہا تھا and radius of circle is 10 centimeter یعنی اس کا instantaneous displacement given ہے circle کے radius given ہے circle کے radius ہمیں پتا ہے جو projection ہوگا جو particle along diameter ssh perform کر رہا ہے اس کا amplitude کی طرح treat ہوگا تو 10 centimeter ہے find angle with the horizontal تو point P جو point P circle motion کر رہا ہے اس angle with the horizontal پوچھ رہا ہے کس angle with the horizontal بتائیں angle horizontal بتانا پوائنٹ 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 ہم یہاں سے calculate کر سکتے دیکھیں formula ہمارے پاس یہ ہوگا x equal x not sine theta بہت simple سا question اب x کی value دیکھیں 8 centimeter equal to x not 10 centimeter into sine theta ہوگیا اب یہاں سے اگر sine theta calculate کریں your sine theta is equal to 8 by 10 ہو جائے گا تو sine theta کو ہم لکھ سکتے 0.8 اور theta اگر ہم یہاں سے نکالیں تو sine inverse of 0.8 ہو جائے گا اب issue بچو یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے 0.8 کی value تو یاد نہیں ہے ان ساری values میں سے ہم 0.8 کے closest value لیں گے وہ یہی value 0.8 کے close بنتی ہے تو ہم تو یہی سمجھیں گے 0.8 یہاں پر لکھا ہے وہ اصل میں کس کو show کر رہا ہے انڈوٹ 3 by 2 کو show کر رہا ہے یعنی 0.8 انڈوٹ 3 by 2 کو شو کر رہا ہے کیونکہ approximate یہی value ہے اور کوئی value 0.8 کے close نہیں ہے اب sine کی value انڈوٹ 3 by 2 آپ سب کو یاد ہے کس angle پر ہوتی ہے 30 degree پر ہوگی تو اس question کا answer بنے گا وہ alpha option ہوگا angle should be 30 degree تو یہ آپ کو idea ہوگیا کہ اس طرح جب values آجیں تو ہم اس کو direct کسی closest value کو لکھ سکتے ہیں وہ تب ہم لکھ سکتے ہیں جب یہ values ہمیں یاد ہیں یہ value values اگر آپ کو fraction میں یاد ہوں تو پھر ہی ہم اس question کو solve کر سکتے ہیں otherwise اس طرح کے question ہم سے بہت easy way سے solve نہیں ہوتے کچھ پچھو displacement کے ایسے question آتے ہیں جس میں آپ کو اس طرح کی equation given ہوتی ہے اور اس طرح چیزیں سے کہہ دیتا ہے amplitude calculate کریں آپ سے angular frequency پوچھ سکتا ہے simple frequency پوچھ سکتا ہے اور time period کے بھی question پوچھ سکتا ہے اس طرح کے question کو attempt کرنے کا rule ہوتا ہے کہ جس طرح کی equation لکھئی ہو اسی طرح کی خود سے اور equation لکھنے کا مطلب یہ cause میں ہے نا تو اسی طرح کی displacement کی equation اب cause میں ہی لکھ لکھ اس کو one کہہ دیں اس کو two کہ دیں اب یہ کام کریں کہ جس طرح کی equation given تھی اسی طرح کی اور equation لکھئی ہے اب ان دونوں equations کو آپس میں compare کر لیں اگر میں compare کرتا ہوں تو compare کرو ہی ہوتا ہے کہ same position compare ہوتی ہے یعنی x not سے compare compare ہوگا omega سے آپ کے پاس یہ والی چیز compare ہوگی دیکھیں t t سے compare ہوگیا تو omega یہاں پر کس کی compare ہوتی cos کو compare کریں اور x not کو 0.25 سے تو چیزیں نکالیں comparison سے x not یہاں سے بن رہا ہے وہ 0.25 میٹر ہوگیا دیکھیں آپ لوگ نے compare کی یعنی یہ compare ہوا اسی طرح اگر ہم omega کو 100 pi سے compare کریں گے تو omega equal to 100 pi ہو جائے گا تو دو چیزیں تو calculate ہوگی اب اگر suppose کریں omega to angular frequency ہے نا وہ آپ سے simple f linear frequency کے calculate کرو تو omega کو 2 pi f ab لکھ سکتے equal to 100 pi 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 سے cancel ہو جائے گا f equal to ہو جائے گا 100 by 2 100 by 2 mean 50 hertz تو linear frequency آپ کی 50 hertz ہوگی اگر اس question میں آپ سے time period پوچھتا ہے تو t equal to 1 by f ہو جائے گا t equal to 1 by 50 seconds آپ اس کو لکھ سکتے 1 by 5 آپ کو یاد میں 2 اب ساتھ میں ایک اور 0 ہے پوائنٹ سے پہل پوائنٹ کے بعد ایک اور 0 خود سے add کر دیں تو اس cancer بن دے گا 0 2 seconds اب اچھا suppose کرو آپ کو given equation ہے وہ اس فارم میں given ہے وہ لکھا 2x is equal to 5 sin of 10 pi t suppose کریں یوں equation given ہے اور اس میں بھی آپ سے یہ چیز پوچھتا ہے کہ amplitude وغیرہ calculate کریں تو دیکھیں اس میں آپ کیا کروگے compare equation تب ہو سکتے ہیں جب یہاں پر x کے ساتھ کوئی اور number attach نہ ہو یعنی جس طرح یہاں پر simple x تب compare ہو سکتے ہیں اگر یہاں پر کوئی اور number again آپ لوگ کو idea ہو چکا ہے یہ equation آپ لوگ نے بنا لی بس یہ rule ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ number ہو تو compare کرنے سے پہلے یہاں کے جو بھی constant ہوگا اس کو دوسری side پر shift کرنا ہوتا ہے اب اس compare کرنے equation لکھیں خود سے یہ sign میں ہے تو آپ بھی sign سے ہی equation لکھیں گے x compare کرو کتنا بنا جی آپ کے باس 5 by 2 meter ہو گیا omega کتنا ہو جائے 10 pi again omega کم open کر کے کیا لکھ سکتے 2 pi f equal to 10 pi دیکھیں دو چیزیں تو calculate ہوگی ہیں exam میں جو چیز پوچھے گا وہ calculate کریں آجے گی اب اگر time period کی بات کرتا ہے تو time period بچھو 1 by f 1 by 5 تو 1 by 5 کتنا ہوتا ہے 0.2 seconds کو کہتے ہیں تو اس طرح time period ہوگا 0.2 seconds ہوگا تو بہت famous بات ہے یہ جو پنجاب کی بک ہے اس میں problem 7.8 بھی ہے 7.8 problem بھی ہے تو اسی طرح کی question بھی بن کر آتے ہیں کہ آپ کو equation given ہوتی ہے آپ اسی طرح کی displacement کی equation لکھ کے یہ چار چیزیں وہاں سے easily calculate کر سکتے ہیں دیکھیں اسی pattern کا میں ایک اور mq لگ لکھا ہے اس میں کہہ the displacement of a particle performing shm is given by x x لکھا یا y لکھا اس سے فرق نہیں پڑتا x اور y دونوں ہی displacement کو show کرتے اس form equation given ہے مسئلہ یہ کہ اس میں cause بھی آرہ اور sine cause دونوں آرہے the amplitude of oscillation is اس case میں amplitude کیسے calculate کریں گے اس کا method ہوتا ہے amplitude calculate کرنے کا جو sine کا function یعنی sine سے جو پہلے number لکھا ہے اس کو note کریں جو cause سے پہلے لکھا ہے ان دونوں کو note کریں اس case میں amplitude calculate کرنے کا method یہ ہوگا کہ آپ undrude کا sine use کریں جو sine سے پہلے function لکھا ہے جو بھی number یہاں پر لکھا ہوگا اس number کا سکیر ملے کا plus اور پھر cause سے جو پہلے function ہے اس کو آپ لوگ نے کیا لینا ہے تو آپ amplitude آجائے گا اس system کا جو oscillation perform کر رہے تو اس case میں correct option پھر کون سو ہوگا alpha option correct ہوگا اس سے ملتا جلتا ایک اور m sq لیتے suppose کریں آپ کو ایک equation given x is equal to 3 sine of omega t plus 4 cause of omega t یہ equation given ہے اور اس میں بھی same demand آپ لوگ سے کر رہے ہیں کہ آپ amplitude calculate کریں تو میں نے کیا rule بتایا amplitude calculate کرنے کے لیے undrude کا sine جب sine اور cause دونوں given ہوں otherwise amplitude کیسے calculate کرتے ہیں جب single function ہو تو بتایا ہے کہ direct compare کر لیتے ہیں وہ آپ سیکھ چکے ہوئے ہیں اس میں rule کے sine سے جو پہلے آرہ ہے اس کا square plus formula کا cause سے جو اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ